موسیقی جب ابراہیم آئے تو بدھ پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بھتنے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچہ کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں طفح ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے قالوا حرموه وانصر آلی انا ان كنتم فاعیم قلنا يا نروني بردا وسلاما على اقرائیم وارادوا به خینا فاجعلناه من امسرين ونجیناه منوطن للارد التي باركنا بيها للعالمين ووحبنا تحمل اسطاق ویعفو بناتا وطلعا من جعلنا صالحا وجعلناه من امتا اللہ یعجون بعمرنا واروخینا الانشان الفیرات وعقام الصلاة وعیتا اتزکا وعیتا لکات وکانو لنا عارقین تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا پر ابراہیم پر سلامتی والی بن جا ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوہ بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے ونوطا آتيناه حكما وعلما ونجیناه من القرية التي كانت تعمل خبائش انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى منه قبل فاستجبنا لها فنجیناه اہله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآیاتنا انهم كانوا قوم سوء فاوقناهم اجمعین اور لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تجزیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرب کر دیا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرق اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحهمناها سليمان وكلن آتينا حكما وعما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعرين وعلمناه صنعته بوس لكم لتحسنكم من بأسكم فہل انتم شاہدون اور داود اور سليمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکنیاں رات کو چر گئیں اور اسے روند رہی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سليمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داود کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تصویح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةَ تَجْرِيبِ اَمْرِهِ الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَدُنَّا بِكُلِّ شَيْنْ عَلِمِينَ وَمِنَ الشَّحَاطِونِ مَنْ يَوْضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام کی طرف اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے بہت اخوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْلَنِيَ الضُّهُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ قُرْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَانِ عَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْنِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بالبچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیکوکار تھے اور مسیح والے پیغمبر یعنی یوس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دئیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں خصوروار ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات پرشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتی ہیں وزكريا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحیى واصلحنا له زوجا انهم كانوا سارعون في الفيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشرین والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا واجعلناها وابنها آية للعالمين ان هذه امتكم امتا واحدة وانا ربكم فاعبدون